اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور سب سے پہلے بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ نہ پسند کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرے اور یہاں پر بہت بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی تو آپ یہ خود ہی دیکھ لیجئے اپنا 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 خود ہی اپنے گربانوں میں جھانکیے کسی نے یہاں پر بلاول ہاؤس بنایا کسی نے جاتی عمرہ بنایا کسی نے بنی گالا کے آگے روڈ بنائی نہیں بنائیں تو روڈیں نہیں بنائیں جو جاتی ہیں ان گاؤں تک یا ان علاقوں تک جہاں تک اب رسائی ناممکن ہو گئی ہے سلاب سے متاثرین کی تعداد لاکھوں میں بڑھ گئی ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں بہت سارے جو ہمیں نمبر پتہ چلتے ہیں ان سے تو بہت زیادہ لوگ ان بارشوں میں ہلاک پی ہوئے ہیں ہم آپ کو ایک فوٹیج دکھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گی میرے پروڈیوسر صاحب اگر اس کو پلے کریں لیکن I will advise parental guidance because اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرین ہے جو ایک بہتیوی پہتاوہ پانی ہے جو جمع ہوا پانی ہے یہ کوئی دریا نہیں ہے یہاں سے لاشیں نکالی جاری ہیں وہ لوگ جو بارش کتاب نہ لاتے ہوئے یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں یہ وہ فوٹیجز ہیں یہاں پہ کرین سے ہم بلڈنگز بناتے ہیں روڈیں بناتے ہیں روڈیں بنا بھی لیتے ہیں لیکن اپنے گھروں کے آگے لیکن ان لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور ابھی بھی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ابھی بھی political point scoring کر رہے ہیں کل کوٹ میں پیشی کس کی ہوگی کل عمران خان صاحب زمانت کے لیے خود تشریف لائیں گے یہ ہے ہماری priority اور یہ ہے ہماری priority کہ اس وقت جو آپ کی کابینہ ہے وہ اپنی اپنی پوری طرح کوشش کر رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ پچھتر سال سے ہوتی ہوئی زیادتی جو اس ملک کے ساتھ اس ملک کی عوام کے ساتھ ہوئی ہے اس کا ازالہ اب ممکن نہیں ہے جو بارش ممکنہ طور پر آنی تھی اس سے ایک نہیں دس نہیں پچاس نہیں سو نہیں تین سو چار سو فیصد زیادہ بارش ہوئی ہے اور جب ہم اتنی percentage بارش برداشت نہیں کر سکتے ہمارے اپنے اپنی colonies بھیجاتی ہیں ان لوگوں سے بھی سوال ہے جنہوں نے پوری پوری کالنیاں اپنے نام کر لی ہیں کیا وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا وہ بھی ہمیں سن پا رہے ہیں اور یہ جو لاشوں کی فٹیش ہم نے آپ کو دکھائی کیا خیر امید رکھیے کہ لاشیں تو پھر نہیں بولتی جو انسان بول رہے ہیں جو اپنی پرسان حال بیان کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی سننے والا تو ہے نہیں اور ہری پور میں اتنا بڑا جلسہ ہوا تمام عوام باہر آ گئی عمران خان صاحب کے لیے سب کے دل میں درد ہو رہا ہے شہباز گل صاحب کی تشدد کے لیے درد ہو رہا ہے ہمیں بھی درد ہے شہباز گل صاحب کے اپر درد تشدد ہوا ہے لیکن درد تو پھر ہمیں ہر کسی کے تشدد پر ہوتا ہے صرف شہباز گل کے تشدد پر نہیں ہوتا ہمیں تو اسطور کے حوالے سے بھی ہوا تھا ہمیں تو مہتی اللہ جان کے حوالے سے بھی ہوا تھا ہمیں تو افسار عالم پہ گولی لگنے سے بھی ہوا تھا ہم نے تو حامد میر پر بھی افسوس ہوا تھا لیکن دیکھئے نادہشتگردی کا مقدمہ جن پر لگا ہے آج ان کے دل میں درد ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے کہ وہ درد اس پر حاوی ہے کہ اس وقت عوام کس درد میں مبتلا ہے یہ کسی بھی حکومت کا اس وقت کسی ایک میں نہیں حصہ ڈالا جا سکتا تاکہ وہ سب کو بچا لے نہیں بچایا جا سکتا اور جو ہم بار بار یہ پارلمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس ملک کو کسی صحیح روش پر لانے کی بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ملک کو چلنے دیجئے بننے دیجئے عوام کی خدمت کر لینے دیجئے بار بار عوام کو کہتے ہیں سڑکوں پر آئیے گھروں سے نکلئے شعور پیدا کیجئے عوام نکل آئیے گھروں سے باہر کیونکہ ان کے گھر بے گئے ہیں امران خان صاحب ان کے گھر بے گئے ہیں ان کے گھر نہیں رہے وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ کسی ناجمہوری یا امپورٹن حکومت کو نامنظور کرنے نہیں آئے اس لیے نکل آئے کہ ان کے پاس اب رہنے کو کوئی جگہ نہیں رہ گئی کچھ لوگ چارپائی پر بچھونا کر کے بیٹھے ہیں کچھ لوگوں کے پاس درخت کی چھایا بھی نہیں چت بھی نہیں پلاسٹکی تھیلیوں میں چھپ رہے ہیں اس بارش سے بچے بھوکے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ایک جو بھوک ہے اس وقت اقتدار کی وہ سب سے اول ہے اب باب روان صاحب نے چلے جو سوال سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ امران خان صاحب کل زمانت کے لیے خود جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں یہی انٹرسٹ ہے تو باب روان صاحب کو سن لیتے ہیں دیکھیں جہاں تک اس میٹنگ کا تعلق ہے جس کو ابھی پرائیم ریسٹ نے چیئر کیا ہماری لیگل کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ امران خان کی درخواد زمانت کل ہم ایٹی سی کورٹ اسلام آباد میں دائر کریں گے امران خان خود جائیں گے یہ سارے پاکستان کا میڈیا دنیا کا میڈیا رابطہ کر کے پوچھ رہا تھا میں نے کہا میں اس کی بزارت کر دیتا ہوں اور پی ٹی آئی کے لوگ پوچھ رہے تھے بے شمار پی ٹی آئی کے لوگ بے شمار پوچھ رہے تھے کہ کیا خان صاحب خود تشریف لے جائیں گے کل تو ظاہر ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماوں کو کارکنوں کو یہ بتا دیا ہے اس لیے پلیس سارے لوگ کل بہن جائیں کوٹ امران خان صاحب کا ساتھ تھے افکار سلاب متاثرین کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی ساتھ کی کسی کی بھی کال کی یہاں پر ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں لیکن سلاب متاثرین کے لیے کوئی ٹیلی تھان نہیں ہوتا کوئی چندہ نہیں مانگا جاتا کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوتے اور بہا 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 کہا جاتا ہے یہ جو بیرونی ملک لے گئے ہیں اپنی دولتیں یہ واپس لے آئیں وہ تو نہیں لا رہے ہیں آپ ہی کچھ فرق کر دیتے لیکن چلیں یہ معمہ ہے یہ معمہ چلتا رہے گا علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوئن کیا پاکستان تحریکی انصاف کے سینے رکن ہے علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں شدید مضمت کرتی ہوں شباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد ہوا اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ قائم ہو لیکن معذرت کے ساتھ سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے اس ملک کی رول آف لاؤ پر چلے امپورٹڈ حکومت پر تو نہیں آپ کو یقین کیا آپ کو اس کی آئین پہ اور قانون پہ یقین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ بلکل پاکستان کے آئین اور قانون پہ ہمیں یقین ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ سوالات ہیں کہ سوالات جو ہیں کہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے اور یہی وہ نکتہ ہے آپ نے ماشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے شروع کیا جتنا میں سمجھاؤں وہ شاید یہی ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے لئے وہی پسند کرے جو دوسری کے لئے پسند کرتا ہے یا دوسری کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے مطلب ہے کہ ہمیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے اور یہی وہ بات ہے جو امران خان صاحب بھی کرتے ہیں جو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے قومیں بڑی قومیں اس لئے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لئے قانون اور اور کمزور کے لئے اور ہوتا تھا اور ہم میں سے جو بھی کمزور ہے اس کے لئے طاقتور جو ہے وہ قانون سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے تو اس بات پہ تو میرے خیال میں ہم سب دونوں جو ہیں ایک پیچ پہ ہیں ٹھیک ہے یہ بتا دی جائے گا کہ اگر قانون کہتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس جب نافذ ہو تو پانچ لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے لاؤڈ سپیکر کا استعمال منع ہے بگر آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتی ہے تو یہ اب جنہوں نے لگائی وہ نامنظور ہیں اس لئے یہ قانون بھی نامنظور کر دیا آپ نے دیکھیں یہ اس کو اب ایک اور انگل سے لے رہی ہیں میں ایک اور انگل سے اس پہ بات کروں گا آپ نے ماشاءاللہ سیلاب کے حوالے سے بھی بڑی بات کی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو سیلاب پہ بھی پروگرام کر رہا ہے لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے ایسا تاثر لگا جیسے سیلاب کے مسائل جو ہیں اس کا حل کرنا عمران خان صاحب کا اکیلے کا مسئلہ ہے ایک ایسے شخص کا جو اس وقت ہر طرف سے حکومت کی طرف سے ایمپورٹٹ حکومت کی طرف سے کیسز اور مشکلات ان کو ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کبھی کرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کیسز میں جہاں یہ آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں جس جس کا جہاں رول ہے اس کو اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے پنجاب میں راجنپور ایریا میں ڈیرہ غازی خان میں جہاں ہماری حکومت ہے ہمیں اس کو کرنا ہے خیبر پختون خواہ میں تو بہت زیادہ علاقے اس میں نہیں ہیں لیکن پنجاب میں بہت علاقے ہیں اور اسی طرح سن میں اور بلوجستان میں جن کے حکومت ہے سن میں پیپلز پارٹی اور بلوجستان میں جو الائی گورنمنٹ ہے لیکن میں یہ بھی آپ سے توقع رکھوں گا یا میں اپنا نکتہ رکھ دیتا ہوں کہ ہم یہ بھی سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جہاں آپ ہم پہ سوال اٹھا رہی ہیں جس کا آپ کو حق ہے آپ کو اٹھانا چاہیے وہاں یہ بھی ضرور سوال اٹھنے کو ہمیں ملے کہ آج کی جو امپورٹڈ حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی وہ اگر عمران خان کے فوبیا سے نکلے جن کو خواب میں بھی عمران خان آتے ہیں اور دن کو بھی عمران خان نظر آتے ہیں آئینے میں دیکھتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے ناجائز ہربے اختیار کرنے ان پر دیشت گردی کے پرچے کرنے سے فرصت ملے تو شہباز شریف صاحب اپنی تمام کابینہ کو اور ان کی جو ایلائی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں اور پنجاب اپنا سندھ میں ان کو کہیں کہ آپ سیلاب پر بھی توجہ کریں اور صرف تصویریں اتار کے واپس نہ آئیں بلکہ عملی اقدامات کریں فیڈرل گورنمنٹ جب تک لیڈ نہیں لے گی صاحبہ تب تک صوبائی حکومتیں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے کیونکہ بہت کچھ بڑے ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہوتے ہیں میرے خیال میں سب کی رسوانسیبیلٹی ہے لیکن سب سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے جس کے اس وقت عمران خان صاحب پہ غلط پرچے کاٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جہاں تک آپ کا ایک سوال کا جواب میں اگر نہ دوں تو وہ تشنگی رہ جائے گی آپ نے وہ ایف نائن پارک والی بات کی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک میں آئین موتل ہے یا ملک میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں موتل ہیں پولٹیکل رائٹس موتل ہیں کیا ایک جمہوری حکومت نہیں ہے کیا آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ نیچے رہ گیا اور ڈیپٹی کمیشنر کا حکم اوپر ہے کہ آپ نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی اور عمران خان صاحب نے تو کوئی دفعہ ایک سو چوالیس توڑی بھی نہیں ایف نائن پارک میں وہ گئے ہیں مومنٹ جو ریلی تھی اس میں تو خان صاحب تھے بھی نہیں اور جلسہ تو پہلے بھی ہم وہاں پہ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم نے کیا ہے ایف نائن پارک کے اندر تو گیترین پہ کوئی پابندی نہیں تھی ریلی کا جہاں تک تعلقہ اس میں تو خان صاحب تھے ہی نہیں بلکہ آپ اس کو دیکھیں آخری بات میری پلیز لے لیجئے پھر آپ کا کوئی اور سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا ان کی کوتا اندیشی اور ان کی لاپرواہی اور بیچینی اور ذہنی پسمانگی کی یہ حالت ہے کہ عصد عمر صاحب جو ہماری جنرل سیکرٹری ہیں اور آپ کو میری بات سن کے سمجھ آگئی ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عصد صاحب لاہور میں ہیں اور ان کو وہ اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں جس طرح ان کو خواب میں امران خان نظر آتے ہیں تو ان کو دن میں عصد عمر صاحب یا پھر دو عصد عمر ہیں ایک لاہور میں تھا اس دن دوسرا ان کو کہیں ادھر ملا ہے کیونکہ عصد صاحب پہ انہوں نے یہاں پرچہ کٹا ہے تو یہ ان کی حالت ہے اب آپ اس پہ میرے سے کیا پوچھتے ہیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب میں نے بہت تحمل سے آپ کی بات سنی آپ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں اور یہ آپ بات جانتے ہیں آپ بلکل بھائیوں کی طرح ہیں اب میں چاہوں گی کہ آپ بھی میری بات تحمل سے سنیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے کیسے ذمہ داری نبھائی ہے نہ میں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ کو کوئی پوائنٹ او ویو دینے کے لیے بیٹھی ہوں وہ تو خود اپنا پوائنٹ او ویو میرے پروگرام میں نہیں دیتے تو میں تو ان کا پوائنٹ او ویو بالکل نہیں دینا چاہتی لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ جب سلاب آیا تو سب سے پہلے فیلڈ میں آپ کو شباز شریف صاحب نظر آئے اب وہ فوٹو کے لیے گئے یا نہیں گئے یہ آپ کے اوپر شور دیتی ہوں پچیس ہزار روپے انہوں نے فی بندہ اس وقت مختص کر دیا ہے وہ بھی جا رہا ہے شہری رحمان صاحبہ کو سب سے پہلے سندھ بھیجا گیا کہ وہ پورا ایک پورا دیکھ کر آئیں کہ کہاں کہاں کتنا کتنا نقصان ہے ایک اوور ویو لے کر آئیں وہ بھی وہاں پہ نظر آئی ہمیں تمام ایریاز میں پریس کانفرزز کرتی ہوئی سی ایم ہمارے نظر آئے بلاول صاحب چلے گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سوال آپ سے کیوں بنتا ہے کیونکہ الزام میں بالکل امران خان صاحب پہ نہیں لگا رہی میں تو اس کہہ رہی ہوں کیونکہ امران خان صاحب فرق تھے کیونکہ امران خان صاحب کو عوام کی فکر ہے کیونکہ امران خان صاحب پاکستان کی فکر ہے کیونکہ امران خان صاحب کی کیپیکیر میں جو خیبر پرکتخواہ میں حکومت ہے آج ان کے نمائندے کبھی ہمیں سلام زیادہ ایریاز میں نظر نہیں آئے لیکن آج وہ ہریپور کے جلسپ میں ضرور پیش پیش نظر آئے ہمیں پرویز الہی مونس الہی کسی راجنپور کے علاقے میں نظر نہیں آئے لیکن وہ جا کے بنی گالہ میں عمران خان صاحب جو وہ تاثر ہے اس وقت ان کی مشکلات جو ان کے اوپر گیرہ تنگ کیا جارہے بقول آپ کے اس مشکلات میں اور دوسری بات آپ شہباز شریف اور فیڈل حکومت کو الزام دے رہے ہیں کہ وہ آپ پر کیسز بنا رہی ہیں لیکن آپ تو کہتے ہیں بوٹ پڑا تھا تو بوٹ تو شہباز شریف صاحب نہیں پہنتے آپ کس کے بوٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمات کون بنا رہے ہیں آپ پہلے یہ تو بیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کے اوپر مقدمات کا پریشر کہاں سے آ رہے ہیں تو اگر تو آپ مجھے بتا سکے کہ پھر میں کہاں غلط ہوں میں کس کو اور کہوں کیونکہ آج یہ راجنپور میں نہیں ہوا آج یہ نہیں ہوا آریپور میں جلسہ آج لوگ وڑی تعداد میں نہیں تھے عمران خان صاحب پاپیولر ہیں آج وہ اگر کہہ دیں کہ تمام لوگ نکلیں باہر اور لوگوں کی مدد کریں کیا وہ نہیں نکلیں گے تو کیا صرف عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے کے لیے عوام نکلے ویسے عوام نہ نکلے اور جو گھروں سے بے گھر ہو جائے وہ بھی کچھ نہ کہے کچھ نہ مانگے کچھ نہ پوچھے وہ فیڈرل حکومت جانے کیا وہ ایک الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان تو یہ ایک پاکستان کی اکاسی کر رہے ہیں آپ اس طرح سے گفتگو کر کے یا آپ وہاں جا کے اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں ہر جگہ لیکن وہ اپنے ایریاز میں نہیں ہیں کیوں عمران خان صاحب کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ لوگ سلاب زدگان جو ایریاز میں افیکٹڈ ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہے ہیں اس پر انہوں نے ایک بھی رپورٹ طلب کی ہے ان کو شباز گل صاحب کی جنسی استحصال کی تکلیف کا اندازہ ہے ان کو عوام کے خالی پیٹ ہونے کا اندازہ کیوں نہیں ہے ان کو کسی اور کے بوت ہونے کا یا ہلاک ہونے کا اندازہ کیوں نہیں ہے ان کو ایک شباز گل صاحب کے دکھ کے علاوہ اس ملک میں جس پر تشدد ہوا ہے اس کا کبھی تک انہوں نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا عمران خان صاحب کی بیگرم وہ خاتون اول فرمہ ان کو عزت ملنی چاہیے تھی لیکن باقی تمام عورتیں ان کو گالیاں پڑنی چاہیے اس لیے یہ بتا دیجئے کہ دو نہیں ایک پاکستان دو نہیں ایک رول اگر آپ کی خواتین ایمپورٹنٹ ہیں تو ہمارے لیے بھی خواتین ایمپورٹنٹ ہیں جس طرح انہوں نے کل خاتون جسٹس کے حوالے سے بات کی دو دن پہلے وہ بھی غلط تھی اور ابھی بھی وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں نے کرٹیسائز ہی تو کیا تھا تو کرٹیسائز تو ہم بھی کرتے ہیں علی محمد خان صاحب پھر گالیاں تو ہمیں بھی نہیں پڑنی چاہیے آپ نے تو پورا لمبا چوڑا چار شوٹ خان صاحب پہ لگا دی مجھے ایسا لگا جیسے خان صاحب آج بھی پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو لازم جو ہے احکامات دینے چاہیے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ جا کے اپنا کردار ادا کرے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو لازم احکامات دینے چاہیے تھے انٹیرل منسٹری کو بھی اور فیڈرل کے اور بھی اداروں کو خاص کر انڈی ایم اے وغیرہ کو انٹیرل منسٹری کو وزیراعظم عمران خان صاحب کوئی احکامات ضرور دینے چاہیے تھے کہ آپ مخالف سیاستدانوں میں پرچوں کی بجائے آپ اپنی توجہ جو ہے سہلاب پہ آپ مرکوز رکھیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو ضرور یہ اقامات دینے چاہیے تھے کہ آپ سندھ میں بلوچستان میں اور سب میں وہ کارڈنیشن کریں کیونکہ بہرحال وہ وزیراعظم ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ایک امپورٹڈ وزیراعظم ہے جن کا نام میاں شہباز شریف صاحب ہے اور آپ نے ان کی بڑی کارکردگی مجھے گنوائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کارکردگی ان کے نہیں ہے اور اس کا ثبوت آپ کو ملا کہ ان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے جو وزیراعظم ہیں ان کو جس طرح سے عوام نے وہاں ٹریٹ کیا کہ آپ کو اب جو ہے سندھ نظر آیا ہے اور یہ تو ابھی آج کی بات ہے جب سندھ میں پہلی بارش ابھی حال ہی میں آئی اور کراچی پورا ڈوبرا تھا تو زرداری صاحب کوئی سالگرہ منانے چلے گئے تھے دبائی تو ان کی تو بات ہی آپ ہمیں نہ کریں اور جہاں تک جو کیسز کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ کو یہ سوال میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں شاید میں غلطی پہ ہوں کیونکہ میں نہ سمجھ ہوں لیکن میرے خیال میں صرف آپ نے ہی تمام صحافی برادری کو دو سوال ضرور اٹھانے چاہیے ہیں ایک ہی ہے کہ کیا فیڈرل گورمنٹ کو اگر عمران خان صاحب پہ پرچے کاٹنے سے فرصت مل جائے تو ذرا سہلاب زدگان کی طرف ضرور توجہ کریں کیونکہ ان کو شاید احساس نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو بٹھا دیا گیا ہے امریکی ایمان پہ وہ ایک امپورٹڈ حکومت ہیں لیکن بہرحال کرسی پہ وزیراعظم کے بیٹھے ہیں اب اگر بیٹھ ہی گئے ہیں تو ان کو توجہ ضرور دینی چاہیے اور دوسرا میری ریکویسٹ ہے ایک انسانی حقوق کے ناتے سے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سے بات کروں گا کہ صحافی برادری پہلے بھی اگر غلط ہوا اسد تور وغیرہ کے ساتھ وہ بھی غلط تھا میں نے تو کبھی اس کو صحیح نہیں کہا کسی نے بھی صحیح نہیں کہا اور آج ہی بھی اگر ہو رہا ہے عرش شریف وغیرہ کے ساتھ تو وہ بھی غلط ہے جس طرح جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا ہے میرے سے تو عمر میں بہت کم ہے آپ سے بھی عمر میں کم ہوگا ینگ مین ہے نیا جرنلسٹ ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے تو نہیں دیکھا لیکن اس نے جو بات کی ہے ایک ائرپورٹ پہ شاید اس کے جو آئی وہ کتنی افسوسناک ہے تو میں صحیح برادری سے بھی کہوں گا کہ میرا اور اس کا صحیح نہ کریں پیکنٹ چوز نہ کریں جس سے زیادتی جس کے دور میں ہوتی ہے ہم سب کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے ایڈ دینڈ نوو دے ہم پاکستانی ہیں اور یہ چھوڑیں ہم لوگ تو ایک طرح سے دیکھیں ایک زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا زندگی گزار چکے ہیں زندگی کا باعث سا گزار چکے ہیں لیکن جو ہماری آئندہ آنے والی ابھی نسل ہے جو ابھی جوان ہو رہے ہیں جو ٹینز میں ہیں لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ایڈیالائز بھی کرتے ہیں کچھ ہمیں ہیروز بھی سمجھتے ہوں گے کچھ ہم سے نفرت بھی کرتے ہوں گے لیکن بہرحال ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ آپ کی صافی برادری میں آپ لوگ بھی اب نیشنل آئیکنز بند ہوئے ہیں آپ کو بھی لوگ جو ہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ایک نیشنل ہیروز کی طرح یا نیشنل سیلیبرٹیز کی طرح آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز پر خاموش ہیں دوسرے پر بربل کے بولنے ہیں وہاں وہ سیاستدان ایک چیز پر خاموش ہے تو ظلم ظلم ہے چاہے کوئی بھی کرے غلط غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ امپورٹڈ حکومت کو کہ عمران خان کے تو وہ پیچھے پڑے ہیں ہم تو گلہ نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اور بھی پیچھے پڑے ہیں جتنا آپ میں دمیں پیچھے پڑے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری پاکستانی عوام کی بھی ہے ذرا توجہ سہلاب زدگان کی طرف بھی کریں اور تصویریں نہ ہوتاریں عملی اقدامات کریں ٹھیک ہو گیا علی محمود خان صاحب اب یہ بات آپ کی درست ہو گئی میں ہار گئی آپ جیت گئے چلے اس ڈسکشن میں عمران خان صاحب کو پھر بلکل بھی کوئی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کی کی پی میں حکومت نہیں ہے ان کی پنجاب میں حکومت نہیں ہے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے صرف فیڈرل حکومت کی سنی جاتی ہے اسی لئے پنجاب کے لیے اتنا یہاں پہ دنگل لگا نہیں میں نے پہلے گا امران خان صاحب امران خان صاحب امران خان صاحب پیش ہوں گے کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ رانہ صانعاللہ صاحب مجھے پتہ نہیں کیوں کہ گیم پلان جو ہوتا ہے وہ آکے ٹیلی ویژن پر پہلے کیوں بتا دیا جاتا ہے اس لئے شاید آپ بیٹر پرپیرڈ ہو جائیں وہ میرا حال ہے ایک طرح سے آپ کی مدد ہی کر رہے ہوتے کیونکہ رانہ صانعاللہ صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جی بہت اچھا ہوگا جب یہ فیش ہوں گے وہاں پر امران خان صاحب تو ہم ان کو وہیں اریسٹ کر لیں گے تو اسی لئے بار بار یہ شاید یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ نہیں جائیں گے خود امران خان صاحب لیکن اب بزاتے خود وہ جا رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی روشنی آپ ڈالیں گے کہ اگر تو ان کو کل وہاں سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ قانونی کیس ہے اور نیکیڈ یوس آف ٹیرر چارجز ہیں تب کچھ آپ کی بات بلکل درست ہے یہ تشدد کا یہ جو دہشتگردی کا مقدمہ ہے یہ بلکل بیسلس ہے نہیں لگنا چاہیے میں ظلم کو ظلم بھی کہوں گی غلط کو غلط ہی کہوں گی جمیل فاروقی کے لیے بھی بولوں گی اسطور کے لیے بھی بولوں گی افسوس صرف یہ ہے کہ امران خان صاحب نہیں بولیں گے لیکن سوری آپ کا جواب لوں گی بارش رحمت ہوتی ہے لیکن یہاں زحمت کی طرح برس رہی ہے پاکستان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی بھی ہو سکتی ہے اور جب بھی بارش ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اس کو خیر کی برکت کی بارش بنانا رحمت کی بارش بنانا نہ کہ اس کو ہمارے لیے زحمت بنانا دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک پوری جو انسانیت ہے جو پورے مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم شاید and I speak for all of us ہم شاید اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب کسی بھی انسانیت کی انسان کی جو احساس ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں ریلیٹ کر پاتے یا ان کا احساس نہیں کر پاتے یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے علی محمد خان صاحب سے بات کر رہے تھے واپس جلیں گے علی محمد خان صاحب کہیں گے آج میں بہت زاری حدیثیں سنا رہی ہوں سوری علی صاحب شاید میں بہت متاثر ہوئی ہوں آج کی بارش سے بھی اور اس زہمت سے بھی یہ فرما دیجئے گا سر کہ جو بات ہو رہی تھی کیا ریسٹ کی صورت میں کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کیا اس پر غور کیا گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ریسٹ نہیں ہوگا اگین کیا وہ جو بیکلاش ہے وہ عوامی پریشر عوامی لوگ اور کیونکہ میں پاپیلر ہوں یا اس لیے کیونکہ ان کو زمانت مل جائے گی بیکوز ہیس انسنٹ اور یہ کیسی کوش ہو جائے گا بہت شکریہ میں دوبارہ اپریشیر کرتا ہوں آپ نے دونوں بڑی زبردست حدیث کا مفہوم سنایا ہے اور دیکھیں اسلام is a way of life اور یہ صرف ہم نے ایک جنت دوزخ تک بات محدود کیوئی ہے it's a way of life جس طرح آپ نے بات کی میں اسے اگری کرتا ہوں اور یہی اگر آج اگر ہم ابھی آپ کے پروگرام کے بعد ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کھانا کوئی کھا رہا ہوگا اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ لاشیں ہماری پاکستینیوں کی پانی سے نکل کے آ رہی ہیں اور لوگ یعنی کہ ہم میرے گھر میں سوئی پانی نہیں ہے اسلام آباد میں لیکن اگر میں کسی کا گھر پانی میں ڈوبا دیکھتا ہوں اور مجھے درد نہ ہو اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور کسی اور کے بچے کی لاش کو دیکھ کے میرے موں کا نوالہ رکھتا نہیں ہے تو پھر کسی اور کو نہیں مجھے اپنی ایمان پر شک ضرور ہونا چاہیے کہ کیا میں اتنا سنگ دل ہو گیا ہوں کہ کسی اور کا دکھ مجھے دکھی محسوس نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ پھر حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن پھر شاید میں ہی اس بدن کا عصہ نہیں ہوں یا پھر مجھ میں ایمان کی وہ حالت نہیں ہے تو یہ آپ نے جو بات کی ہے میں اگری کرتا ہوں اور میں فیل کرتا ہوں کہ بلکل تمام سیاستدانوں کو اپنے اپنے لیول پہ اس درد کو محسوس کرنا چاہیے جس کے نیچے جو صوبہ ہے شروع میں میں نے آپ کے گوشت گزار کیا کہ پختونخواہ اور پنجاب ہمارے نیچے ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے جو جہاں نہیں کیا اس کو جانا چاہیے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے نیچے تو بہت علاقوں میں وہ نہیں ہیں لیکن پنجاب میں زیادہ ہے پرویز صاحب کو ضرور جانا چاہیے محمود خان صاحب تو ایکٹیف ہیں ان کو بھی سب کو جانا چاہیے تو اور صرف جانا نہیں چاہیے مطلب یہ ہے کہ ایکٹیف ضروری اقدامات لینے چاہیے لیکن وزیرالہ کا عہدہ اتنا اہم ہوتا ہے کیونکہ میں نے ورکنگ کرتے دیکھا ہے کہ وزیرالہ صوبے کا بادشاہ ہوتا ہے وزیرالہ جدر جاتا ہے پورا کا پورا عملہ حرکت میں آتا ہے وہاں ایک نئی جان پڑتی ہے اس لیے دورہ اہم ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں نے دورے کو صرف تصویر تک محدود کیا کہ جیسے وزیرالہ یا کوئی بھی مین منسٹر جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو پھر سب مستعد ہے اور اب کیس کی طرف آتے ہیں جو آپ نے دو بار اس پہ نکتہ اٹھایا ہے ایک تو آپ نے وہ جو ہماری خاتون جرس صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی میں ایک بات کر دوں کہ ہمارے لیے تمام عدلے بہت قابل طرح میں خاص کر فیمل جرس صاحبان کیونکہ وہ ان کو آنے کا موقع بڑا کم ملتا ہے بلکہ ہمارے دور میں اور میں مجھے اس پہ مجھے یہ عزاز حاصل ہے میں یہ الفاظ عدا کروں گا کہ میں اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر تھا جو ججز کو سیلیکٹ کرتے تھے تو میں اسی میں ہوتا تھا کیونکہ میری وہ جو ہے پارلیمنٹری فیرز سے تھا تو جو ہماری فرسٹ فیمل جج ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ مجھے عزاز حاصل ہے کہ میں اس پارلیمنٹری کمیٹی میں تھا جس نے یونینمسلی اپروف کیا تھا تو ہم نے کبھی بھی جوڈشری کے خلاف نہیں گئے اور وہ بھی کوئی سپیسیفک اس کو اگر آپ آٹ اف کانٹیکسٹ کوئی بھی پڑے گا تو اس کا اثر غلط ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کیس کریں گے اور ہم ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے یعنی کہ دیکھیں ویسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کا تجربہ بھی ہے کہ جب ویسٹ میں آپ کسی کو دمکی دیتے ہیں تو شریفانہ دمکی یہ ہے کہ میں آپ کو عدالت میں لے جاؤں گا یہ ایک شریف آدمی کا کام ہے غلط آدمی کا کام کیا ہے وہ عدالتوں پر چڑھائی کر کے مات پڑھائی کرتے ہیں اب کل کے گرفتاری والی بات رہ گئی گرفتاری والی بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل اور سیلاب زدگان جو بیچارے اس وقت مشکل میں ہمارے ہموطن ان کے مسائل اور لولیسنس کے مسائل ہمارے معاشی مسائل جو مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے چالیس پرسنس زیادہ انفلیشن ہو گی ہے ہمارے دور میں گیارہ پرسنس ٹیچ کیا تو آسمان سر پر اٹھالیا میڈیا نے تو اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اس سے پاکستان کے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے امپورٹ کنٹرول ہو سکتی ہے فسکل ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے اور ہمارے ملک میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے بجلی پوری ہو سکتی ہے امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے تو کل وہ خود ہی میں ابھی ان کو کہتا ہوں وہ جا کے گرفتار ہی دے رہی ہے کیا مطلب میں ڈاہی سکتا ہے مطلب میں آپ کی طرف سے ڈاہی سکتا ہے اگر کسی کی ضد ہے سنیں اگر کسی کی ضد ہے اگر کسی کی انا ہے اگر کسی کی انا کو تسکین پہنچتی ہے امران خان صاحب کو بہائنڈ ڈبارز دیکھ کے تو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام تو یہ نہیں ہونے رہے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب as always a pleasure talking to you کیونکہ وقت کی کمی ہے لیکن احمد کریم کنڈی صاحب موجود ہیں پارلیمان لیڈر پاکستان بیپلس پارٹی کے خیبے بختوں خواست سے بہت شکریہ آپ کا سوری کنڈی صاحب علی محمد خان صاحب اور میں کچھ احادیث میں اور کچھ امران خان صاحب کے میار کی باتیں کرتے کرتے ذرا وقت گزر گیا ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ محمود خان صاحب خٹک صاحب تمام لوگ آج جس طرح جلسے میں موجود ہیں اب آپ ذرا فرما دیجئے گا کہ خیب وقتوں خواہ میں جو اس وقت نقصان ہے اور سی ایم صاحب نے کہاں کہاں کا دورہ کیا کچھ کیا بھی ہے یا صرف کیسز بنانے میں مصروف رہے وہ شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے بڑے اہم موضوع پر میری نظر لی ہے میں تو یہ کہوں گا جس طرح آپ نے دیکھے او دن کیبینٹ میں ایک ڈیسیزن ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک اے ڈی سی کو جو ہے نومینٹ کیا ہے گورنمنٹ کے نے جو تاکہ ان کے خلاف پی ڈی ایم کے لیٹرز کے خلاف مجھے حیرانگی ہو رہی ہے بے تاشاہ کیونکہ میں ابھی خود بھی موجود ہوں اور آپ کی پروگرام کے لیے کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پروگرام کر رہا ہوں چطران سے لے کر ڈی ری اسمیل خان تک خلاف ذاتگان بڑی بری حالت میں ہیں اور خصوصاً میں ڈی ری اسمیل خان کا ذکر اس لے کروں گا تو پشاور کے بعد سب سے بڑا ڈسٹیک ہے ڈی ری اسمیل خان سب سے بڑا ڈیویجن ہے خیبر پختون خواہ کا لیکن ڈی ری اسمیل خان کے لوگ وزیر علیہ محمود خان کے اور ان کی قابینہ انتظار میں ہیں ان کا کوئی قابینہ کا ممبر ابھی تک ہماری جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ جہاں پہ ہمارے سحلاب کا متاثرین پڑے ہوئے تحصیل پروہ میں تحصیل درابن اور تحصیل کلاچی کے لوگوں کے پاس نہیں گئے ہوئے یہاں پہ ریلیف کی ایکٹیوٹیز اس شدت کے ساتھ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی تو میری درخواست یہی ہوگی میرے خیال میں یہ سحلاب یہ تمام سیاسی جماعتوں کو پہم دے رہا ہے کہ خدارہ ابھی ہمیں اپنی سیاسی انا کو اپنی سیاسی نفرتوں کو پس پوشٹ ڈال کے اس سحلاب ذدگان کی خاطر ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا جس کے اوپر بلاول برطلزردالی صاحب کا بیان میرے خیال میں سب کے لئے مشہر لے رہا ہے اور میری یہی درخواست ہوگی صوبائی حکومت سے جو دو دفعہ خیبر فکرنخواہ میں مینڈٹ دے چکی ہے سلاب ذدگان کی طرف توجہ دیں ٹھیک اچھا کنڈی صاحب یہ فرما دیجئے گا آخر میں کہ کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو کیسز بنانے جا رہے تھے جس میں جس میں زرداری صاحب پر بھی کیس ہے بولانا صاحب پر بھی کیس ہے اور یہ تمام طرح وہی کیسز ہیں جو شبازگل صاحب کے کیسزیں ملتے جلتے ہیں کوئی ایسا بیان ہے لیکن اب سنائے کہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے کیونکہ شاید ہم نے گفتگو کی سلاب ذدگان کے حوالے سے بھی اور ہم نے کچھ احادیث کا آپ کو ترہا سب وہ بھی بتایا کہ کیا کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے اور انسانیت کیوں ہمارے اندر ختم ہوتی جاری ہے اس پر بھی نظر دارنی ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جاتے ہی بتائیں گے کہ کل کی عدالت پر سب کی نظریں ٹکی ہیں کہ کل عدالت میں کیا ہوگا لیکن ایک عدالت آخرت کے دن یوم حشر پہ بھی لگائی جائے گی اور اس میں یہ جو سمام لاشیں ہم نے نہیں دیکھی اور جن کو ہم نے ڈوبنے دیا اور جن کو ہم نے کھانا نہیں پہنچایا اور ہم پہنچا سکتے تھے لیکن ہم نے کوشش نہیں کی اس کا سب کا جواب ہمیں دینا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا جب وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو وہ عذاب ایسا ہی تھا کہ پانی برسا تھا اور اتنا برسا تھا کہ لگتا تھا آسمان چھلنی ہو گیا ہے اور تمام طرف سے بہرہ ہے اور اس کے بعد زمین سے بھی پانی اُبال رہا تھا اور اتنا پانی تھا کہ پہاڑوں تک جا پہنچا اور پوری جو قوم تھی وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی تو میں نہیں سمجھتی کہ پانی کی کسرت اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے کبھی کبھی باعث زحمت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے اور ہم جہاں جہاں غلط ہیں اور جہاں جہاں کوشش کر سکتے ہیں we are all responsible کسی ایک کے اوپری responsibility نہیں ہے اور ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں حکومت ہو نہ ہو جو بھی ہم اپنی capacity میں کر سکیں وہ کم ہے اس وقت آپ کی آپ کی جو قوم ہیں آپ کی جو ساتھی ہیں آپ کی جو ملک کے رہنے والے ہیں آپ کا اپنا حصہ ہیں ان کے لئے جو ہو سکے please کریے اور اسی کے ساتھ ہمیں پروگرام میں دیجئے اجازت and we will see you انشاءاللہ next week